دوہزار تیس کی مہابھارت میں اب ہم بات کریں گے اندور کی ایوڈیا کہے جانے والی چار نمبر ودان سبہ سیٹ کی ویسے تو یہ سیٹ پچھلے تیس سالوں سے بی جے پی کے پاس ہے لیکن اس بار سیٹ پر بی جے پی کی اندرونی کھنچتان دکھائی دے رہی ہے دراصل اندور کی میئر پششیمتر بھارگف جس طرح سے اس شطر میں سکریتہ بڑھا رہے ہیں اس سے بی جے پی کے اندر گھم آسان دکھائی دے رہا ہے اندور کی ویدھان سبکشی ترکرامانک چار کو اندور کی ایوڈیا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے کٹر ہندو وادی چھوی کے نیتا رہے دیوانگت لکشمن سنگھ گوڑ نے ووٹوں کا دھرووی کرن کیا اور وی لگاتار تین بار سے یہاں ویدھائک رہے سال دوہزار آٹھ میں ان کی ندھن کے بعد ان کی پتنی مالینی گوڑ ویدھائک ہیں پچھلے تیس سال سے تو اس سیٹ پر گوڑ پریوار کا ہی قبضہ ہے لیکن اب اس سیٹ کو لے کر بی جے پی میں ہی رسہ کشی دکھائی دے رہی ہے دراصل اندور کے میئر پوشیمیتر بھارگو اس سیٹ پر لگاتار اپنی سکریتہ بڑھا رہے ہیں وہ یہاں بڑے بڑے آیوجن کر جنتہ میں اپنی دعویداری پیش کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں انہوں نے پردیش کی سب سے بڑی پوہا پارٹی کا آیوجن کیا جس میں جلس انسادن بنتری تلسی سلاوٹ سانسد شنکر لالوانی مہاپور پوشیمیتر بھارگو اور ان کی ایم آئی سی کے سدہ سے سمیت پرمک بیجے پینیتہ شامل ہوئے لیکن گوڑ پریوار نے اس آیوجن سے دوری بنا لی حالانکہ میئر کی پوہا پارٹی میں شامل نہ ہونے کو لے کر ویدھائک مالینی گوڑ اپنی صفائی بھی دیتی ہیں میر پوشیمیتر بھارگو چار نمبر ویدھان سبھا کشیتر میں ہی رہتے ہیں اس لئے ویدھان سبھا پر ان کی نظریں ہیں وہ خود یا اپنی پتنی جو ہی بھارگو کو یہاں سے چناب لڑوانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کیمرے کے سامنے زیادہ بولنے سے بچ رہے ہیں چار نمبر میں سکری ہے پوہا پارٹی آپ نے کیا اور پریوار نے اسے دوری بنا لی پوہا پارٹی سے میں پورے اندور میں سکری ہوں ادھر بی جے پی کے اندر مچے گھماسان کو لے کر کانگریس چٹکے لے رہی ہے کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پرمپرہ رہی ہے کہ جو بھی اندور میں مہاپور بنتا ہے اسے ویدھائی کی کا ٹکٹ دے دیا جاتا ہے بھارتی اندہ پارٹی کی پرمپرہ رہی ہے جو بھی اندور میں مہاپور بنتا ہے اسے ویدھائی کی کا ٹکٹ دے دیا ہے کلاش ویجیبارگی جی مالی نوڑس کو دان ہے اب سے پشمیترے باہر کہ وہ مہاپور بنے انہیں ویدھائی کی سپنے آنے لگیں چونکہ وہ چار نمبر شیطر میں رہتے ہیں تو انہوں نے اپنا پورا دھیان چار نمبر شیطر میں ہی فوکس کر رہا ہے لگاتر میں شب سے ایوینڈ کر رہا ہے بہرحال اندور میں یہ پریپارٹی رہی ہے کہ ویدھائیک رہتے ہوئے میر بھی رہے سب سے پہلے کلاش ویجیبارگیہ ویدھائیک رہتے ہوئے میر بنے اور اس کے بعد مالینی گوڑ کو ویدھائیک رہتے ہوئے میر کا ٹکٹ دیا گیا اسی پریپارٹی کو آگے بڑھاتے ہوئے پشمیتر بھارگو بھی آگامی ویدھان سبھار چونکہ چاہ رہے ہیں ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بی جی پی کے اندر چل رہا یہ گھما چان کیا گول کھلاتا ہے ارون کمار نیوزیٹین اندور اور اس پورے ویشہ پر باتشیت کریں گے ہمارے سیوگی ایرون ہمارے ساتھ ہیں ارون چنانو لڑنا ہر کارے کرتا کی مہتوہ کانکشہ ہوتی ہے کیا کوئی انشاثن ہینتہ بھی ہوئی ہے جو اتنی چرچہ ہو رہی ہے بلکہ دیکھئے جو چار نمبر ویدھان سبھار چھتر ہے وہ بی جی پی کے لئے سب سے سورکشت مانا جاتا ہے اور یہاں پر تیتیس سال سے بی جی پی کا کبجہ ہے انیس سو نبی میں کیلات ویجی برگی یہاں سے پہلی بار جیتے تھے اس کے بعد سے انیس سو تیرانوے سے لے کے دوہزار تیس تک تیس سال سے گوڑ پریوار کا کبجہ ہے پہلے سورگی لکشمنٹ سنگھ گوڑ یہاں سے بیدھائک رہے ہیں دوہزار آٹھ سے ان کی پتنی مالینی گوڑ بیدھائک ہیں اور اس بار وہ اپنے بیٹے اکلاب سنگھ گوڑ کے لیے ٹکٹ چاہ رہی ہیں لیکن دوسری میر پشمیت بھارگو ہے وہ بھی اسی بیدھان ساما چھتر میں رہتے ہیں ان کا نباس بھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی اپنی سکریتہ یہاں پر بڑا دی ہے وہ بڑے بڑے آئیوجن کر رہے ہیں انہوں نے بھگوریہ میلے کا آئیوجن کیا پتنگ اتساو کا آئیوجن کیا ابھی حالی میں انہیں سب سے بڑی پوہا پارٹی دی جس میں گوڑ پریبار نے پورے کارکیم سے دوری بنا لی اس سے کئی نہ کئی سیاسی سمی کرن بدلے ہوئے دکھائی دیے کیونکہ جس طرح سے پشمیت بھارگو سکریے ہیں وہ اس سے لگ رہا ہے کہ ان کی منصہ ہے کہ وہ چاند نمبر بیدھان سبا سے چناؤ لڑے کیونکہ یہاں کی جو پرمپرا ہے اندور کی یہاں پہ جو بھی میر رہا ہے اس کو بیدھائیک کا ٹکٹ بھی ملا ہے اور یہی بجائے ہے کہ ان کے اندر بھی کہیں یہ چل رہا ہے یہ آپسی اس طرح پرم کی خیشتان ہے پارٹی اس پر کیا سٹینڈ لیتی ہے ایرون یہ بھی دیکھنا ہوگا پارٹی اپنے ہی طرف سے کیا بیان دیتی ہے بہت شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے